موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا حوث ڈاکٹر الماس خاضی میرے کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر محمد احمد آج جو ہم موضوع لے کر آئیں سابقہ پروگرام کی طرح ایک ہم نے موضوع رکھا ہے جو سرجیکل ریلیٹیڈ ہے اور ایک موضوع ہم نے رکھا ہے جو کہ ہم تمام فیزیکل بیماریوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بیماری جو دماغی امراض ہوتے ہیں ان کو دماغی امراض تو نہیں کہیں گے بلکہ ان کو ڈیزیز آف مائن کہا جاتا ہے کیونکہ دماغی امراض کی بیماریاں جو ہیں وہ دوسری ہوتی ہیں جو دماغ آرگن سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں دماغ سے تو یہ اتنی قومہ نے ہمارے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور جب اگر اس کی سوچ میں آتی ہے تو پھر اس کی علاج کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو ساری بیماریاں جو ہیں وہ پاگلپن کی طرف نہیں ہوتی مائنڈ کی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مائنڈ کی بیماری کا ہم ذکر کریں گے تو شاید لوگ ہمیں یہ پاگل سمجھنا شروع کر دیں گے بے شمار بیماریاں ہیں پرسنلیٹی ریس آرڈرز ہیں اور شسکیزوفرینک ہیں اور سبسٹینس ریلیٹیڈ ڈیزیز ہوتی ہیں تو آج کی جو ہمارے موضوع ہیں دو بہت کامن موضوع ہیں ایک ہم نے چنائے وہ ہے پتے کی پتری یہ اتنی قوم نے دنیا کے اندر کہ پوری گلوبلی سب سے زیادہ جو ہے دنیا کے اندر جو الیکٹیو اور سیلیکٹیڈ آپریشنس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے دنیا میں گال بلیڈر کے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور تقریبا تقریبا ایک اندازے کے مطابق سات سو ہزار کے قریب جو ہے نا وہ گال بلیڈر ریموف کیا جاتے ہیں پوری دنیا میں ایک سال کے اندر اور اور یہ ویسٹن ڈیزیز بھی ہے اور یہ ایشن ڈیزیز بھی ہے اوریئنٹل ڈیزیز بھی ہے ایفریکن ڈیزیز بھی ہے یہ تمام معاشرے کے اندر بہتر جاتاں موجود ہوتی ہے امیروں میں بھی ہے غریبوں میں بھی ہے سب کے اندر یہ جو ہے نا ہے تو ہم اس کو تفصیل سے ابھی ہم ذکر کریں گے اور جو دماغی امراض کی جو بیماریاں ہیں اور جو جس کو مائن ڈیزیز کہتے ہیں وہ ہم نے آج چنائے موضوع اس کے لیے ہیں وہ ہے موڈ ڈیس آرڈرز موڈ ڈیس آرڈرز جو ہے وہ جو ہے بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈپریشن اور دوسرا ہوتا ہے بائی پولار جس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور جو ہے مینیا بھی ہوتا ہے مینیا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت آور ری ایکٹ کرتا ہے اپنے بیہیوئر کے اندر تو جو موڈ ڈیس آرڈر ہے تو موڈ جو ہے وہ نام ہے ایک مسلسل آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی اسٹیٹ کا اس کو کہتے ہیں پرسسٹینٹ ایموشنل اسٹیٹ اس کے اندر جو تغیر آتا ہے اتار اور چڑھاؤ اس کے جو نتیجے میں جو بیماری ڈیولپ کرتی ہے اگر وہ نیچے کی طرف جائے گا تو وہ ڈپریشن ہوگا اور اوپر کی طرف جائے گا موڈ تو وہ مینیا کی طرف جاتا ہے لیکن اس کے اور سب کلاسز ہیں جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے جسے ہم کہتے ہیں یونی پولار اور بائی پولار یونی پولار میں ڈپریسیو ڈسورڈر ہے دس آرتمک ہے اور مینیا کے اندر ہوتا ہے بائی پولار 1 بائی پولار 2 اور سائیکلو تھائمک اور مکس ڈسورڈر تو میں جو ہے وہ اپنے کو ہوسٹ ڈاکٹر محمد احمد سے کہوں گا کہ وہ جو ہے پتے کی پتری کے اوپر جو ہے نا وہ سوالات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سم آپ کیا ہے اور ہم کچھ ٹائمز ہے کہ یہ بغیر میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بتا ہے اڈاکٹر صاحب کہ جو پتہ ہے اس کا ہمارے جسم میں کام کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں میں آپ ناظرین آپ سے کہوں گا کہ یہ انٹر ایکٹیو پرگرام ہے اور ہمارا نمبر سکرین کے اوپر آرہا ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر لائنز اوپن ہو جائیں گی تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں پتے کی پتری سے مطالق اور موڈ ڈیس آرڈر سے مطالق ڈیپریشن اور بائی پولار بے شبار آپ کے خاندان میں یا دوستوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیپریشن کا شکار ہیں اور ان دونوں بیماریوں کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ریشو وہ خواتین کا سب سے زیادہ ہے ٹو اینڈ ون کا ریشو ہے خواتین میں زیادہ ہے مردوں میں کم ہے لیکن دونوں کے اندر جو ہے نا جنڈر کے حساب سے دوروں میں جو ہے نا یہ دونوں بیماریاں پائی جاتی ہیں تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ بوڈی کے اندر ہماری جو پتہ ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو پتے کی پتری سے متعلق جو ہے ہاں ڈیٹیل میں ہم جانے سے پہلے پتے کا فنکشن جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہے نا پتہ ایک طرح سے اس طرح دیا ہے جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں اور اس میں ہم ایک سٹوریج روم بناتے ہیں یا سٹوریج کی جگہ بناتے ہیں تو اسی طرح جو بائل ہے وہ تو لیور کے اندر بنتی ہے اور لیور جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے تقریبا جو ہے وہ ایک لیٹر کے قریب بائل روزانہ کے حساب سے جو آپ کے کھانے کے درمیان جو بائل بچتی ہے وہ بائل جو ہے گال بلیڈر کے اندر جو ہے جمع ہو جاتی ہے زیادہ زیادہ جو کیپیسٹی ہے گال بلیڈر کی وہ تقریبا 50 ایمیل کے قریب ہے باقی جتری بھی جو بائل بنتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ہمارے حاسمے کے اندر استعمال ہو جاتی ہے پورے دن کے اندر اور یہ اس کا بہت اہم رول ہے ہمارے حاسمے کے اندر شکریہ راکٹ صاحب اچھا راکٹ صاحب یہ اکثر لوگ جو پتے کی پتھری کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کیا یہ بتائیں کہ یہ کیا بماری ہے کیا جو پتے کی پتھری کی بارے میں لوگ جو پوچھتے ہیں چونکہ بائل جو ہے وہ کمپونٹ ہیں مختلف چیزوں کا کولیسٹرول ہوتی ہے پگمنٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ہے جاکے جب اسٹرول ہوتے ہیں تو اس کی کنسٹیشن ہوتی ہے جو ہے وارٹر ابزورب ہوتا ہے گال بلیڈر سے تو یہ کنسٹیٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر ابھی ہم آگے چل کے بہت سارے فیکٹر ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا جو پتھری کا بائیس بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنسٹیٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے پہلے سینڈ کی طرح سے جو ہے گرینیوز بنتے ہیں اور پھر وہ جمع ہو کے ایک چھوٹے سے پتھر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی باڈی کے اندر جو ہے وہ ایم بیلنس ہو رہا ہے یا ابنورملیٹی ہے یا گال بلیڈر کا فنکشن جو ہے وہ پروپر نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سٹون فارمیشن ہو جاتی ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے نا یہ گال سٹون جو ہے وہ اسمٹومیٹک ہم کہتے ہیں اسمٹومیٹک کنڈیشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو کوئی علامات نہ آئیں آپ کے باڈی کے اندر گال بلیڈر میں پتھر موجود ہو آپ کو خبر نہیں ہوتی اس کی کوئی سمٹم نہیں ہوتی تو بعض دفعہ اچانک کوئی آپ کسی اور چیز کے لیے ٹیس کراتے ہیں الٹر ساؤنڈ ہے یا کوئی سی ٹی سکین ہے یا کوئی اور سکین کراتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پتھر چلتا ہے کہ آپ کے پتھر میں جو ہے وہ پتھر موجود ہیں یہ جو ہے نا فنکشن ہے میں لیس کا جکانی رکس آپ نے تھوڑا سا پہلے ذکر بھی کہتا ہے یہ بتائیں کہ یہ کتنا کامن ہے اور اس کے کون کون سی وجوہات ہیں جس کے وجہ سے پتھر میں پتھریں بن سکتی ہیں یہ بہت کامن ہے، ایکشوالی ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے کولیسٹرول اسٹون بہت کامن ہے اور ہمارے جو ایشیا نے اس کے اندر پگمینڈ سٹون بہت کامن ہے اس طرح دو طرح سے اسٹون کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں کولیسٹرول اسٹون اور پگمینڈ سٹون رائی شورت اور ایک ویرائیٹی ہے جس میں مکس اسٹون», جس میں دونوں کمپوننٹ موجود ہوتا ہے کوئلسٹرول کا بھی اور پگمینڈ کا بھی تو کانیلی ایک دفعہ پھر ہے اپنے ناظرین کو یہ بتا دی کہ یہ کتنا کامن ہے کتنے زیادہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے اور کس پاپولیشن میں زیادہ ہوتا ہے 50% کولیسٹول سٹون ہے ہماری پاپولیشن کے اندر اور مور ارلیس 40-50% جو ہے نا وہ پیگمنٹ سٹون پائے جاتا ہے ہماری پاپولیشن میں اور جیسے کہ میں نے پریویو میں کہا تھا کہ تقریبا سیون انڈر تھاؤزن سات سو ہزار ایک سال کے اندر دنیا کے اندر پورے گلوب میں جو ہے گال بلیڈر ریموف کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے کامن آپریشن ہے دنیا کے اندر الیکٹیو آپریشن جو کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے اشار ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے کہ ایک آم آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو جو نا گال سٹونز ہیں کون سے اس کے سائنز اور سمٹمز ہو سکتے ہیں یہ کائنڈلی بتائیے ہمارے ناظرین کو جیسا کہ میں نے پہلے ارز کرا کہ یہ اسمٹومیٹک ہوتا ہے پتہ جلدہ کوئی سمٹم نہیں ہوتی موجود ہے پتہ جو سمٹمز اب شروع ہوتی ہیں جب سمٹومیٹک گال سٹون ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا جو سمٹم میں وہ ہے پین اور جو درد ہے وہ پیٹ کے اندر وہ یا تو اپر میڈل حصے میں ہوگا یا رائٹ سائیڈ میں رپ کے نیچے جو ہے وہ آپ کو درد ہوگا اور یہ پین جو ہے وہ کونسٹین نیچر بھی ہو سکتا ہے اور کمس ان گوز یعنی کہ کولی کی نیچر بھی ہو سکتا ہے کہ پین جو ہے وہ ایسا لگا جیسے ٹیز اٹھ رہی ہے آپ کے اور وہ جو ہے ریڈیئٹ کرے گا پیچھے کی طرف آپ کے شولڈر بلیڈ میں اور رائٹ شولڈر کے اندر یہ اس کی کومن علامات ہیں ویسے یہ گول اسٹرون وہ اپنی کومپلیکیشن سے بھی پیزنٹ کر سکتے ہیں جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کو یہ بتائیڈ اکس اب کہ اس کو اس کا علاج کرنا کیوں ضروری ہے اس کا علاج جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آگے چل کے بہت ساری کومپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے اور وہ کومپلیکیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہیں جو جان لے بھی ثابت ہوں ایک دوسری چیز ہی ہوتی ہے کہ اگر پتر کا کومپلیکیشن میں کافی عرصے تک رہنا وہ جو ہے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے کومپلیکیشن اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے علاج کی طرف توجہ دیں یہ بتائیے کہ اس کی کون کون سی کومپلیکیشن ہو سکتی ہیں کیا کیا کومپلیکیشن جو ہے نا اس کی جیسے کہ گول بلیڈر اگر سٹون ڈکٹ میں سلپ ہو جائے تو وہ بلوکیج کرے گا اس بلوکیج کی وجہ سے ایک تو پہن ہوگا دوسری چیز ہی ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ انفیکشن ہوگا گول بلیڈر میں کیونکہ جو کیمیکل ہیں وہ ری ایکشن کریں گے اور دوسرے جو ہے نا وہ بیکٹریہ جو ہوتے ہیں وہ آنٹوں سے گول بلیڈر کی طرح مائگریٹ کریں گے جب وہ بلوک ہو جائے کی دنگ جو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آ آ آ آ گول بلیڈر انفلیمیشن ہوگی اور کولیس سٹائٹس کہتے ہیں اس کو گول بلیڈر کا انفلیمیشن یہ اس کی جو ہے نا سب سے پہلی کومپلیکیشن ہوتی ہے اور یہ تقریباً تمام کومپلیکیشن میں یہ سمجھیں کہ ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا لوگ پرزینٹ کرتے ہیں پہلی مرتبہ یا تو اپنے جی پی کے پاس یا اپنے ہوسپٹل کے اندار ٹھیک. ابھی تھوڑا سا اڈاک صاحب ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیے. ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا جو کوالیس اسٹائٹیس ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹیبائیٹک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہم ایڈمیٹ کر لیتے ہیں پیشنٹ کو جو ہے وہ آئی وی فلویڈ دیتے ہیں اور اس کو کھانا پینے تھوڑے دن کے لیے ایک دو دن کے لیے بند کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو نس کے ذریعے انٹیبائیٹک دیتے ہیں اور وہ انٹیبائیٹک سے جو ہے اس کا انفیکشن کنٹرول ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کال بیڈر کو جل سے جل جو ہے نکال دیا جائے تاکہ اس کی فردر کمپلیکیشن سے بچا جائے اور اس کا علاج ہو جائے کیونکہ جو اس کا شافی علاج ہے وہ اس کا نکل جا نہیں ہے. نکل جا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹساہب کے جب کوئی پیشنٹ آتا ہے فرض کریں کہ جی وہ اکیوٹ فیز مجسکو ہم کہتے ہیں تو کیا اس کا فوراں اپریشن کر دیا جاتا ہے کہ یا؟ جاتا ہونوں صورت ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہوسپٹیل میں کیا سیٹ اپ ہے آج کل اکیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہوت گول بلیڈر بھی ریموف کرتے ہیں اگر ایک دن کے اندر یا دو دن میں آ گیا ہے تو وہ اس کو نکالیں تاکہ اس کی فردر کمپلیکشن سے بچا جا سکے اور جہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہے وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً تین چار ہفتے ہوت گول بلیڈر کو پول ڈاؤن ہونے دیں اور جب انفلمیشن سیٹل ہو جائے اس کے بعد اس کو نکال دیں لیکن زہادہ تر جو اپروچ یہ ہی ہے لیکن ہوت گول بلیڈر بھی نکالا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹس اپ کرنی بتائیے اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ڈیزیز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو پتا ہونے چاہیے آپ اس میں کیا ڈاپ کرنا ہے؟ آپ کو اس کی ریس فیکٹر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے اس سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ پیتو جنیزیس کیا ہے اس کی گول بلیڈر جو ہے پیدا کیسے ہوتے ہیں اور کولیسٹرول اسٹون کیسے پیدا ہوں گے اور پیگمنٹ اسٹون کیسے پیدا ہوں گے تو ہم فردر اس کی ٹیٹمنٹ اور کمپلیکیشن کی ڈسکشن میں جانے سے پہلے ہمیں اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے بالکل آپ نے درست کا جو اس کی ریس فیکٹر ہے وہ بہت ضروری جاننا ہے کیونکہ پبلک جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو یا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہی دیکھیں کہ ان کے اندر وہ ریس فیکٹر موجود ہے جیسے کولیسٹرول ہے وہ میں نے کہا کہ وسطن ڈیزیز ہے اور وسطن ڈیزیز جو ہے وہ کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ سے یا تو ڈائیٹری طور پر ان کا کولیسٹرول ہائی ہو یا اس کی جو ہے ان کا فیملیل ڈسرڈر اور میٹابولزم کا اس کی وجہ سے ہائی ہو یا جو خواتین وہ معنی حمل دبائیں لیتی ہیں جیسے کنٹرسپٹی پلز کہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ڈیسیٹی اور کولیسٹرول ہو. یا جو ہے ان کی جو ہے جنیٹک ڈیسورڈرز ہوں جس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا لپیڈ میٹیبولیزم لائپیڈیمیا یا ہائپر لائپیڈیمی کی طرف ہوں. ڈیوسرہ یہ ہے کہ ڈیسرہ یہ ہے کہ گال بلیڈر کا جو ہے سلو فنکشن ہو اس کی جو میکنیزہ میں وہ اس کی نیورولوجیکل بھی ہو سکتی ہے انوارمنٹل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور ہارمونل اور جیسا کہ آج کل انٹیوبیسٹی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ سڈنلی بیڈ جو ہے وہ لوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ایم بیلنس ہوتا ہے کولیسٹرول لیویل ہائی رہتا ہے باڈی میں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سٹون بن سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا فیکٹر بہت کومن ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا گال بلیڈر میں جو ہے نا سٹون فارمیشن ہوتی ہے اچھا دوسری طرح ہم آئیں پیگمنٹ سٹون کی طرح پیگمنٹ سٹون کی اندر جو فونکچن ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیگمنٹ جو ہے وہ ہے بلیوربین بلیوربین بائل کے اندر جو میجر فیکٹ کمپوننٹ ہے اس کمپوننٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایم بیلنس ہو جائے اس کا ایم بیلنس کیسے ہو کہ کسی کو اگر جو ہے نا وہ ہیمولیٹک ڈیسارڈر سے ہیں فیملیل اور ڈیو ٹو ڈرگ ہونکہ جو ڈیسارڈر سے ہیں تو ہیمولیٹک ڈیسارڈر کی وجہ سے انکانجگیٹڈ جو بلیوربین ہے اس کا ریشو بڑھ جاتا ہے رائٹ اس کے ریشو بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو جو کیلشیم سولٹ سے جو انسولیبل ہیں ان کی سولیبلیٹی جو ہے نا وہ ریڈیس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ اسٹون کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سے کلم بنتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو میکس جو ہے نا جو لائننگ سے ریلیس ہو رہا ہے اور وہ جو ہے نا کولیسٹرول کے ساتھ چپک جائے اور وہ جو ہے ایک طرح سے کرسٹل فارمیشن کرتا ہے اور وہ اسٹون فارمیشن کی شکل اختیار کرتے ہیں. جو لوگ جیسے سیڈلی ویڈیوز کریں ان کو اسٹون فارمیشن ہو سکتے ہیں. پگمنٹ اسٹون کی ہم بات کر رہے تھے پگمنٹ اسٹون میں ایک تو یہ ہو گیا ہیملیٹک ڈیس آرڈر ہو گئے تو اسے ہوتا ہے ان بہن میٹابولیزم بلیری ایسٹس کی اس کی وجہ سے وہ پگمنٹ اسٹون بہت فارم ہوں گے تو اسے جی آئی ٹی ڈیس آرڈر ہو جس میں آئیلیل ڈیزیز ہے جو کومن آئیلیل ڈیزیز ہے وہ کرون ڈیزیز ہے یا جو ہے ٹرانسیکشن ڈی کولن اور کسی وجہ سے آپریشن ڈی کولن نکال دی گئی ان کی اور یا یہ ہو کہ کچھ لوگ ہوتا ہے جن کو سسٹک فائبروسیز ہوتا ہے اور پینکیٹک سفیشنسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو جو ہے پگمنٹ اسٹون فارمیشن ہوتی ہے ہے ایلیل ڈیزیز ہے وہ ہے جو بہت کومن ہے، ایلیل ڈیسیکشن بہت کومن ہے، ایلیل ڈیسیکشن ہے جس کی وجہ سے فائی پاس کر دیا جائے یہ بہت کومن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹون جو ہے، فارمشن ہوتی ہے ڈاکٹ صاحب پہلے ہم تھوڑا سی اس کی کمپلیکیشن کا ذکر کیا ہے یہ بتائیے کہ اس جو سٹون اگر وہ گال بلیڈر سے نکل کے کہیں سٹک ہو جائے اس سے وہ لب لبا ہوتا ہے اس کے اوپر کے اثر پڑتا ہے جو نا جس کو پینکریاز کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سٹون اگر اس کے سائز میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو بڑا سٹون ہے وہ سلپ ہونا مشکل ہوتا ہے لیکن جو چھوٹے سٹون ہے وہ دکٹ میں سلپ ہو جاتے ہیں کیونکہ گال بلیڈر کا فنکشن ہے کانٹیک کرنا بائل پش کرنا انٹسٹائن میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت گال بلیڈر کانٹیک کرتا ہے جب کھانا نہیں کھاتے اس پیریٹ میں گال بلیڈر ریلیکس ہوتا ہے اور وہ بائل اس میں جما رہے دی تو اسٹون جو ہے وہ دکٹ میں سلپ ہو جاتا ہے تو اس میں دو کسی بھی کامپلیکیشن وہ کر سکتا ہے ایک تو یہ کامپلیکیشن کرے گا کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ لبلے میں کیا افیکٹ ہے تو ہم پہلے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ نیچے جب جاتا ہے ڈکٹ کے اندر تو وہ ڈکٹ جو ہے نا بائل ڈکٹ اور پینکیٹک ڈکٹ دونوں ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا وہ اپنے جوسیز جو ہے وہ ریلیس کرتی ہیں انٹسٹین کے اندر وہ وہ جا کے بلوکج کرتا ہے اور اس بلوکج کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پینکیٹک ڈکٹ اس کے اندر پریشوں انکریز ہوجا تا ہے اس اس انکریز پریشر ہونے کی وجہ سے جو ان saiSEم جو ڈاڈیجشن میں تیک پارٹ کرتے ہیں وہ لبلوے کے اندر inactive form میں ہوتے ہیں اور وہ انٹسٹین میں جب داخل ہوتے پھر وہ ایکٹویٹ ہوتے ہیں تو اس pens ares کی وجہ سے جو ان mélانے میں وہ ایکٹویٹ ہو جاتے ہیں اور اس ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے انفلم کر دیتے ہیں گال بلیڈر کو تو یہ پینکٹائیٹس سے لوگ پرزینٹ کرتے ہیں پہلی مرتبہ اکیوٹ پینکٹائیٹس خانلی ڈاکٹ سے بھی بتائے کہ یہ کتنا سیریس جو نا یہ کمپلیکیشنز ہیں اگر اس کو پرپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے اس کے اندر جو نا مائل موڈرٹ اور سیویر جو نا پینکٹائیٹس جو نا وہ ہوتے ہیں وہ دپینٹ کرتا ہے کہ کتنی انفلمیشن ہے تو اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اسیس کر کے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ پیشنٹ تو پرزینٹ کرتا ہے ابڈومینل پین سے بلیڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اس میں جو اس کے انزائم ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے آتے ہیں مل ایس جیسے تو وہ تقریباً جو ہے نا تین گناہ ایدو گناہ تین گناہ جو ہے بڑا ہوا ہوگا نارمل سائز تو وہ لیبل کرتے ہیں اکیوٹ پینکٹائیٹس تو اکیوٹ پینکٹائیٹس جو ہے وہ پاہل تو سیٹل ہو جاتا ہے آسانی سے لیکن سی ویر جو ہے وہ کافی کامپلکیشن پروڈیس کرتا ہے کرونک پینکٹائیٹس میں تبدیل ہو سکتا ہے رائیٹ ادھر اورگن کو انبول کرتا ہے جیسے لنگ ہیں کیڈنیز ہیں اس کو انبول کر سکتا ہے ملٹی آرگن ڈس فنکشن کر سکتا ہے اور پیشنٹ اس طرح تک پون سکتا ہے کہ میں ڈائے ہیں چلی رائیٹ بہت بھی واقع ہو سکتا ہے اگر صحیح وقت پر اس کو ٹھیٹ نہ کیا جائے لیکس صاحب آپ بہت خوبصورتی سے سارا کچھ بیان کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں یا انویسٹیگیشنز جیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مریض کو جو نا گال سٹونز ہیں اگر پیشنٹ جیسے میں نے پہلے ارز کرا تھا کہ گال سٹون یا تو اسیمٹوپیٹک ہیں کوئی اس کی کوئی سیمٹا علامات نہیں ہوتی تو کوئی کسی اور وجہ سے آپ نے کوئی ٹیسٹ کرایا جیسے الٹر ساؤنڈ کراتے ہیں سی ٹی سکین کراتے ہیں امر آئی سکین کراتے ہیں اور اس کے اندر پتہ چلے کہ یہ آپ کے پتے میں پتھری موجود ہے پتھری موجود ہے تو ایک تو یہ وجہ ہے دوسری جو ہے پیشنٹ جو میں نے کہا انیشلی اسے کہتے ہیں بلیاری کولک پیشنٹ جو ہے وہ ابڈومینل پین سے پیرزنٹ کرے گا جیسے اس کے اپر پارٹ آف ابڈومین میں درد ہوگا اور وہ ریڈیائٹ کر سکتا ہے بیک میں اور شولڈر بلیڈ میں رائٹ سائیڈ کے شولڈر ٹپ کے اوپر بھی جا سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ کومن جو ہے اس کی پیزنٹیشن ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ انویسٹیگیٹ کریں آپ بلیڈ ٹیسٹ کرائیں الٹر ساؤنڈ کرائیں تو بلیڈ ٹیسٹ کرائیں اگر نارمل وائٹ سیل کاؤنٹ آتے ہیں اور الٹر ساؤنڈ کرانے میں گول اسٹون آتے ہیں تو ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ بلیاری کولک ہے تو پھر ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ ایک دو دن کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ ایک دو دن کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ ایک گول بلیڈر کے اوپر پریشر نہا ہے اور پھر آئیوی انٹی بائٹک دیتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن جو ہے کنٹرول ہو جائے اکثر پیشنٹ یہ سوال کرتے ہیں انٹرکٹ صاحب کہ اس کا اپریشن ہی کیا علاج ہے کہ یہ کوئی اور بھی طریقہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں جن کو اگر توڑ کے تو لیتھو ٹرپسی سے نکالا جا سکتا ہے آپ کارنڈی اس کے اوپر بھی روشن ڈالیے ہیں مختلف طریقے موجود ہیں لیکن جو گولڈ اسٹینڈر ٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سرجری کر کے نکال دیا جائیں دوسرے طریقے ہیں مروج ہیں لیکن وہ ایک تو بہت ٹائم لیتے ہیں دوسرے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اسٹون ختم ہو گئے اور اسٹون جو ہے وہ اگر ختم بھی ہو جائیں تو ٹریٹمنٹ روکنے کے اوپر وہ دوبارہ فارم ہو جاتے ہیں تو یہ اس پر کام ہو رہا ہے بھی بہت ان فیوچر میں پانچے سال میں اگر آپ شاہد دیکھیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے ایک کلیگ ہیں وہ اہمارکن سرجین ہے اسے ہوں ٹرینس پانس اور اس ٹرینس پانس کو ٹریٹ نہ کیا جائے وہ بہت دیر تک جو نا ہمارے وہ پتے میں رہے تو اس سے کینسر ہونے کا حطر ہے. اس کا جو نا وہ زیادہ زیادہ جیسے دس بیس سال اگر کسی کو ہیں تو وہ اور اس میں جو نا سب منفیکٹر ہیں ایلڈرلی پیشنٹ کے اندر ہیں. ایلڈرلی پیشنٹ. اگر ایلڈرلی پیشنٹ ہیں اور اس کے اندر ان کے ایسیمٹومیٹک سٹون میری میری ایئر سے ہیں تو وہ اسیس تو نہیں کر سکتے کیونکہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا ہے تیس سال سے ہیں چالیس سال سے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ جو ہے نا میکوزل چینجز آ جاتی ہیں اور وہاں پہ کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ پیزنٹ کرتے ہیں اس وقت جب ان کو کینسر کی سمٹم اور آماد جو ہے نا آتی ہیں اس سے پہلے میں اور ایک بات بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ہوتا یہ کہ یہ کس طرح کے گروپ میں جو ہے نا یہ ہوتے ہیں زیادہ تر ہوتے ہیں ہوتے ہیں نورملی کہا جاتا ہے خواتین میں یہ زیادہ ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں فیٹ فورٹی انفرٹائی ایف فائیف ایف سو وہ جو ہے ان کے اندر خواتین میں جو ہے نا یہ زیادہ پائے جاتے ہیں خواتین جو ہے ایوری پرگننسی کے اندر جو ہے ان کی جو ہے نا آہ ایوری اوبیسیٹی بڑھتی ہے لاس ٹائم میں اپنے پرامیم بلکل دسکس کیا تھا یہ ایشو اور میں نے کہا تھا کہ ایچ پرگننسی انکیز دا فیٹ اپوزیشن دا باڈی تو ہر پرگننسی کے اندر تھوڑی تھوڑی تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خواتین کی ایسیٹی بڑھتی ہے اس ایسیٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پتے کے پتری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوسرے یہ کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو لپیٹ کا میٹیبولیزم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس سے کولیسٹرول لیویل بڑھتا ہے اور اس کولیسٹرول لیویل کے بڑھنے سے جو کریسٹرول خرمیشن ہوتی ہے گولبلیر کے اندر تو کیونکہ کولیسٹرول کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بائل صال کے ساتھ مل کے اور وہ ڈیزولوڈی بیویل فارم کے اندر ہوتے ہیں اور وہ جو ہے بائل کی لیکویڈ فارم میں نکلتے ہیں لیکن اگر وہ لیکویڈ فارم میں کنسٹریٹ ہو اور وہ میکنیزم ان کا جو سولیویٹی جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے تو وہ جو ہے جب پھر صولیڈ نہیں بنیں گے وہ صولیڈ برنا چڑے ہو جاتے ہیں لیکویڈ نہیں رہیں گے تو وہ جو ہے پھر اسٹرون فارمیشن ہو جاتی ہے اور دائیبیٹک کے اندر زیادہ در کولیسٹرول اسٹرون فارمیشن بہت ہوتی ہے بہت خوبصورتی سے ڈاک صاحب آپ نے سارا کچھ بیان کیا ابھی کانلی وہ آپ نے تھوڑا ذکر کیا تھا کہ آج کل جو لیٹس ٹیکنیک کونسی ہیں یہ گال سٹونس کون کالنے کے لیے ایک تو کنونشنل اپروچ ہے بھی لیٹس کیونکہ آپ کا بہت زیادہ انٹریسٹ ہے لیٹس ٹیکنالوجی میں اور آپ ماشاءاللہ پوری دنیا میں سلسلے میں جو آپ جاتے بھی رہتے ہیں ہمیں جو ہمارے ناظرین کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو اپروچ ہے وہ تو جو کہیں گے جو گال بلیڈر ہے اور اس کے لئے جو اپروچ استعمال ہوتی ہیں جی سے پہلے اپن اپروچ استعمال ہوتی تھی تو اسے کہہ دیتے ہیں اپن کو لیٹس ٹیکٹ میں تو اپن اپروچ ہے کہ ایک انسیشن ریپ کیج کے نیچے چار پانچ سنٹی میٹر لگا کے گال بلیڈر نکالا گیا تھا اس کے بعد جو ڈیولمنٹ ٹیکنالوجی میں تو لیپروسکوپک سرجری آگے منیمال ایکسس سرجری ہے جس کو کی ہول سرجری بھی کہتے ہیں جو پبلک جانتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کی ہول سرجری تو اس میں چھوٹے چھوٹے ہول کر کے ابڈوین میں اسٹومنٹ داخل کر کے اور گال بلیڈر کو نکال دیا جاتا ہے اسی کے اندر مور ایڈوانسز ہو رہی ہیں جس میں لیپروسکوپ کے اندر آپ روپورٹ کو یوز کر لے ہیں آل رائع یا یہ کی انڈو سکوپ کو جو لیٹسٹ ابھی بھرک ہو رہا ہے اس میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ وہ یوکے کے اندر اس ٹیٹمنٹ کو نہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ابھی یوکے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے اس ٹیکٹ کو یوز کرنے کی تو وہ انڈو سکوپ کے ذریعے جو ہے وہ نیچر لوریفیسیس ٹرانس لیومنر انڈو سکوپک سرجریہ کلاتی ہے کہ وہ یا کو مو کے ذریعے جا کے ٹرانس ویجنرل اپروچ کے ذریعے جا کے اور وہ انڈو سکوپ فلیکزیویل سکوپ کے ذریعے گال بلیڈر کو رکھالا جائے تو یہ یورپ امریکہ کے اندر ابھی استعمال ہو رہے ہیں یہ ٹیکٹنگ لیکن یوکے میں ابھی جو ہے نا یہ رائج نہیں ہے یہ ایک ہنڈلی بتائی ہے کہ اگر ایک نارمل بلٹ کا ایک آدمی ہے یا ایک فیمیل ہے تو اس میں کوئی اور وبیسیٹی نہیں ہے تو کتنا ٹائم جو نا لپروسکوپکلی لگ جاتا ہے جو نا گال سٹون کو انکالنے کے لئے کوئی کوئی کمپلیکیشنس نہیں ہے سٹریٹ فارورڈ اگر وہ کیس ہے تو ہی بیٹس سے نہیں کرتا ہوتا یہ چاہے دبلہ مریض ہو یا موٹا مریض ہو اصل جو ٹائم فیکٹر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ اس کی انیٹمی جو ہے وہ کیسی ہے وہ کتنی جلدی آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جو اس کی سسٹرک ڈٹ سسٹرک آرٹری یہ ٹائمیں جو ہے وہ اس پر بیس کرتے ہیں پدھرہ منٹ میں بھی کر دیتے ہیں آدھے گھٹے بھی کرتے ہیں دھائی سے تین پانچ پانچ چھے چھے آورز بھی لگے لوگوں کو وہ انیٹمی سئی دھونے کیونکہ جتنا جتنا انفلمیشن ہوتی ہے جیسے ہم نے ذکر کیا جیسے ہم نے سکر کیا acute pancreatitis ہے right polycystitis ہے یہ ہم ایک اور چیز ڈسکس کریں گے جو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی وہ ہے obstructive jaundice oh yes بالکل سی بار کیونکہ surgical obstructive jaundice ہے جو ہے medical jaundice surgical obstructive jaundice اس کے کہتے ہیں painful jaundice painful jaundice پیشنٹ جو ہے اس کو درد ہوگا اور وہ درد کے ساتھ جو ہے اس کی باڈی اور جو جو آئیز ہیں وہ یلو دکھائی دیں گی right اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹون ہے وہ اس کی جو باہل ڈکٹ ہے اس کے اندر جو ہے بلوکیج کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی باہل جو ہے وہ انٹیسٹائن میں نہیں جا پا رہی وہ واپس لیور میں بیک پریشر جا رہا ہے اس کے اندر جا رہی ہے اور بلٹ کے اندر وہ سرکولیٹ کر کے اور باڈی میں ڈیپوزٹ ہو رہی ہے right تو ڈکٹ سب یہ بتائی کہ جسر آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ سرجیکل جوانڈس ہے جو کہ پین فل بھی ہوتا ہے اس کا پھر کیا علاج ہے اچھا اس کے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے پہن ہوگا اس کو right اور یلو ہوگا وہ کمپلین کرے گا کہ مجھے یہ پہن ہوگا سڈن انسیٹ پہن ہوگا بہت لائک اس طرح سے right یعنی کہ بیٹھا تھا یا وہ کوئی کام کر رہا تھا اور ایک دم اس کو پہن اٹھا right اور وہ اتنا پہن ہوگا اتنا شدید درد ہوگا اس میں بخار بھی ہوتا ہے راکٹ صاحب مریضوں کو اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کی ڈکٹ میں انفیکشن ہو جائے لیکن ہم اس سے پہلے ابسٹرکٹی جوانڈس کو ڈسکس کر لیں کلیلی بھی جائے اس کے کہ ہم اس کے فردر کمپلیکیشن میں جائیں کولینجائیٹیز جسے کہا جاتا ہے جس میں بخار اور شیورنگ اور جوانڈس ہوتا ہے جی جی تو پیشنٹ پرزینٹ کرے گا پین سے اور جوانڈس سے اور میرے جوانڈس نے کہا میری وائف نے کہا میرے دوست نے کہا یلو نظر آرہی ہیں وہ آئے گا تو اس کا جب ہم دیکھتے ہیں بلد ٹیسٹ کرتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ اب نورمال لیور فنکشن آتے ہیں اور جس میں ایک فیکٹر الکلائن فاسفیٹیز ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہو اس کا مطلب ہے کہ مائل ڈکٹ آبسٹرکشن ہو رہی اس کے اندر تو ڈکٹ صاحب یہ کس طرح ڈیاگنوز کیا جاتا ہے ایک تو جو آپ نے بہت خوب ترسی سے بیان کیا کہ جو پیشنٹ ہسٹی پرزینٹ کرتے ہیں کون سے ایسے ٹیسٹ اور کیا جائیں گے ہسپٹل کے اندر جانے ہسٹی ہوگئی ہمیں بتائے گی کیا ہو رہا ہے دوسری چیز اگزامنیشن ہے تیسری چیز ہی ہوگی کہ بلد ٹیسٹ جو ہم پروف کریں گے کہ اس کو جانڈیس ہیں اور تیسرے یہ کہ الٹرساون کرائیں گے جو ہمیں بتائے گا کہ اس کے گول بلیڈر میں سٹون ہے یا گول بلیڈر ڈک جو ہے بائل ڈک جو ہے وہ سٹون ہے یا ڈائلیٹڈ ہے تو یہ ڈائیگنوزی فیکٹر ہوتے ہیں ابھی میرا ایک پیشنٹ داخل ہے تو اس کو وہ آیا تا اسی طرح پہن سے اور اس کو الٹرساون کرایا تو اس کی تقریبا جو ہے وہ 1.3 سینٹی میٹر جو ہے اس کی ڈائلیٹڈ ہے تو آپ اگر پوچھیں میں آپ کو خود ہی بتاؤں کہ اس کو جو ہے ٹیٹ کیسے کرتے ہیں ٹیٹ کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ملتا ہے کہ ڈائلیٹڈ ڈائلیٹڈ ہے تو ہمیں ٹیسٹ کراتے ہیں جیسے امر ایسکین امر ایسکین وہ ہمیں بتاتا ہے جیسے میرے پیشنٹ کو بتایا کہ اس کی ڈیکٹ میں نیچے جو ایسٹون ہے تو اس کے لئے ERCP کہتے ہیں ایک فلیکزبل کیمرہ ہوتا وہ موں کے ذریعے ڈالتے ہیں اور اس ڈیکٹ کو نیچے سے دیکھ کے وہاں سے اسٹون کو نکال لیتے ہیں اور اس اسٹون کو نکال کے ڈیکٹ کو کلیر کر دیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ ڈیکٹ نیرو ہے تو وہاں پہ ایک اسٹینٹ بھی ڈال دیتے ہیں جیسے کاروری اسٹینٹ ہوتے ہیں اور فردہ اسٹون اگر شاور ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے نکل جائیں تو یہ جو ہے اس کا مین مینجمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا گال بلیڈر ریموف کر دیتے ہیں as soon as possible تاکہ جو ہے اس کی فردہ کمپلیکیشن سے اس کو بچایا جا سکے یہی اس کا جو ہے اس وقت اسٹیبلیس ٹریٹمنٹ چلنا ہے اور ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں ہمارے نمبر آرہا اسکرین پہ آپ فون کال کر سکتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے ہم جو ہے پھر امور ڈس آرڈر پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ناظرین ویلکم بیک آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علماز کازی صاحب ہے یہ بہت مشہور اور مروف سر جنہ ہے پاکستان میں بھی یوکے بلکہ پوری دنیا میں اور ان کے پاس ماشاءاللہ پچی سال کا سرجری کا ایکسپیرینس آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کریں کہ گال سٹون ڈزیز جو کہ بہت کامانا پوری دنیا میں اس کے بارے میں کچھ اور کوششن ڈاکٹ ساب سے پوچھیں گے ڈاکٹ ساب کانلی یہ بتائیے کہ اس کی اور کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں گال سٹون ڈزیز کی جی ابھی ہم نے جو کامپلیکیشن ڈسکس کی اس سے پہلے وہ تھی پینکیٹائیٹیس ہے کیٹکولیسس ڈائیٹیس ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسٹون کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈکٹ کے اروڈ کر کے اور انٹسٹائن میں داخل ہو جاتے ہیں اس کی ذریعہ اگر وہ کمیونکیشن ہو تو فسٹولا فارمیشن ہو جاتی ہے بلیو انٹرک فسٹولا بن جاتا ہے اور اسٹون کا سائز اگر اتنا بڑا ہو کہ وہ نیچے جا کے اگر انٹسٹائن میں بڭا کرے تو اسمال وال آپسٹیکشن بھی کاؤس کرتا ہے جس کو آہ گول اسٹون آئلیس بھی کہا جاتا ہے رائٹ تو یہ ابھی دو آپریشن میں کر چکا ہوں اچھا دکٹ ساب یہ بتائی کہ بہت زیادہ مریض یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کسی اور وجہ سے ہسپیٹل میں آئیں اور بائی چانس پتا چلا ہے کہ ان کو گال سٹونز بھی ہیں لیکن ان کو وہ کوئی سائنس سیمٹم نہیں دے رہے کوئی ٹربل نہیں دے رہے اس اس لحلے میں آپ ایسے پیشنٹ کو کیا ڈوائز کریں گے یہ نورملی تو اسیمٹومیٹک کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا جاتا جاندہ کوئی ایسی وجہ موجود نہ ہو جس کے لئے اس کو پروفائلیکٹک کوالیسیس ٹیکنمی کی ضرورت پڑھے جیسے کہتے ہیں کہ گال بریڈر کو نکالا جائے جیسے وہ مریض جو ویٹ ریڈیو سرجری کے لئے جا رہے ہیں اور ان کا بتا چلتا ہے ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ لانسٹ کلینک میں رفر ہوئی تھی کہ شیز ویٹنگ فر دی انٹیوبیسیٹی ٹیٹمنٹ اور جیسے فاؤنڈ گال بریڈر کوئی سٹونڈ تو میں نے دسکشنی بھی اور ایڈوائز کہ اس کو اسی کے ساتھ دونوں آپریشن کو کر دیا جائے تو اس کے اندر پروفائلیکٹک جو اینا اس کو سیمٹم نہیں ہوں گی لیکن اس کی جو اینا گال بریڈر نکال دیا جائے گا تو یہ پروفائلیکٹک جو اینا وہ پوریسی ٹیٹمنٹ کر دی جاتی ہے اچھا وہ لوگ جن کو ہیمولیٹک انیمی آیا اور ان کے اندر گال سٹونڈ پائے گئے ان کو بھی نکال دیں تاکہ وہ ان کے جو اینا فردر فارمیشن جو اینا اور کامپلیکیشن سے بچائے جاسکتے ہیں یہ پروفائلیکٹک انٹیبائٹک ہیں ان کو سیمٹم کوئی نہیں ہے لیکن ان کو نکال لیں لیکن جنرلی رول یہ ہے کہ سیمٹومیٹک گال بریڈر کو نکال لیں لیکن آج کل جو موڈرن سسٹم آ رہا ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دسکشن ہوتی ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان کہ پیشنٹ کیا چاہتا ہے رائٹ اور سرویسیز کا ہا ہے جیسے ہماری یوکی میں ان ایچے سرویسیز ہیں تو ان ایچے سرویس پروائیڈ کرتا ہے جو وہی لوگ جو سیمٹومیٹک ہوں رائٹ ٹھیک ہے راکسر ناظرین ہمارا نمبر سکرین پر آ رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر آ رہا ہے پلیز کوئی بھی آپ نے سوال پوچھنا ہو گال سٹون ڈزیز کے بارے میں یا ڈپریشن کے بارے میں یا بائپولر ڈیسرادر کے بارے میں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پلیز راکسر اب یہ کان لیبتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ ہمیں کھانی چاہیں جس کے بارے میں یہ سٹون فارمیشن نہ ہو آپ اس سلسل میں کیا سجیسٹ کریں گے پلیز یہ تو کومن سینس ہے کہ لو فیٹ ڈائٹ لیں اور ایکسرسائز بغیرہ کریں تاکہ جو کچھ وہ فیٹ کھاتے ہیں اس کو یوٹیلائز ہو جائے تو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ یہ اس میں دو قسم کے سٹون فارمیشن ہوتی ہیں جو کولیسٹرول والی ہے اس کے اندر یہ ہی ہے کہ کولیسٹرول کا لیویل جو ہے نورمال لیمٹ میں ہونا چاہیے رائٹ تاکہ اس سے بچا جا سکے ٹھیک شکریہ ڈاکٹ صاحب ابھی ہم اپنے آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کا میں نے اور ڈاکٹ صاحب نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا جو کہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ ایسی بیماریاں ہوتے ہیں جو ہمارے فیزیکل آرگن کے ساتھ لیٹڈ ہوتی ہیں لیکن یہ جو بیماری ہے جس کا ڈاکٹ صاحب نے بہت خوبصورتی سے انٹرو میں ذکر کیا تھا یہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ اس کا ذکر ہے تو میں ہماری خوش قسمتی ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی مشہور اور مروف ڈاکٹر علماس کازی صاحب موجود ہے میں ان کی طرف پھر جاتا ہوں ڈاکٹ صاحب یہ بتائی کہ موڈ کے بارے میں کون سے جو ڈیسارڈر ہیں جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا جا ہم ان کو دوبارہ ڈسکس کریں گے جیسے میں نے کہا کہ موڈ ڈیسارڈر ہیں کیا موڈ ڈیسارڈر ہیں بیسیکلی جو آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی غم ماضی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا اتار اور چڑا ہوتا ہے کہ آپ کبھی آپ کا موڈ جو ہے وہ سیڈ ہے آپ سردہ ہیں آپ فیل ہو رہے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنا آؤٹ برسٹنگ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انڈ کی طرف جاتا ہے رائع ہے کہ اس کے درمیان میں جو ایکسپریشنز ہوتی ہیں وہ نورمل بیہیوئر ہوتا ہے لیکن اگر بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں دونوں سائٹ تو وہ جو ہے پھر وہ ڈیسارڈر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپریشن کلینکل ڈیپریشن جس کو ہی ہے ڈیپریشن آمزبار میں بائیپولار یا بائیپولار میں بھی یہی ہے کہ ڈیپریشن اور مینیا دونوں جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں یا تو خالی پیشنٹ ڈیپریشن کا شکار ہوگا اس کو مینیا نہیں ہوگا رائع ہے تو یا پھر وہ بائیپولار ہوتے ہیں یا اس لیے اسے کہا جاتا ہے یونیپولار اور بائیپولار بائیپولار میں پھر آپ جائیں تو بائیپولار ون این ٹو اور پھر مکسٹ اور سائکلو تھائمک جو کہلاتے ہیں ڈیپریشن بھی اس کے دورشن ہوتا ہے ڈیپریشن ہوتا ہے یا ہی ہے ڈیپریشن یا فکار ہے ریکل ساب یہ بتائی کہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک پیشنٹ کو کلینیکل ڈیپریشن جس کو ہم میجر ڈیپریشن کہتے ہیں یا میجر ڈیپریشن بھی کہتے ہیں کون قون سے جاناد میں سائنز simptom ہوگے پیشنٹ کیا کیا فیل کرے گا کہ ہم کہیں گے کہ ان کو جو آنا وہ کلینیکل ڈیپریشن ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن کے جو مریض ہیں ان کے علامات یہ ہی ہوں گی کہ وہ سیڈ نظر آئے گا، انجائیٹی ہوگی، یا لوس آف انرجی ہوگی، لیک آف انٹریسٹ ہوگا، اس کا کسی چیز میں کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، یا وہ سو زیادہ ہو رہا ہوگا، یا اس کی سلیپ کم ہو جائے گی، تو وہ ٹو لیٹل سلیپ یا ٹو مچ سلیپ، اور دوسرے یہ ہے کہ جو اس کے تھوٹس ہیں وہ کافی جو ہے وہ اگریسیو ہوں گے جس میں سویسائیڈل تھوٹ جو ہے، سویسائیڈل تھوٹ، رائٹ، تو ناظرین جس طرح کے ڈاک صاحب بہت خوبصوری سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سائن اور سیمٹرم ڈاک صاحب بتا رہے ہیں کہ موڈ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، یا آدمی کا ایجیٹیٹ شروع ہو جاتا ہے، یا آئیسولیٹ ہو جاتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، لیکن کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، یا ان کی جو اپیٹائٹ ہتم ہو جاتی ہے، اور یہ سیمٹم اتنے، یہ سیمٹم اتنے سویر ہونے چاہیے، یہ سیمٹم اتنے سویر ہونے چاہیے، کہ آدمی کے جو روز مرہ کی زندگی ہے اس کو جو نہ انٹرفیر کریں، تو ابھی ہم ڈاک صاحب سے مزید پوچھتے ہیں، ڈاک صاحب یہ ان کا علاج کرنا کیوں ضروری ہے جو نہ اگر اس طرح کے آدمی کو جو نہ وہ سائن اور سیمٹم جس طرح آپ نے بیان کیا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ بیماری کتنی قومن ہے، سب سے دنیا کے اندر اگر آپ ریشو لگائیں تو یہ کافی جو ہے نا تقریباً جو ہے نا وہ چھٹے نمبر پر آتی ہے دنیا میں، اور تقریباً جو ہے وہ 40% جو ہے وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، 20% جو ہے وہ کلینیکل ڈپریشن سے پریزنٹ کرتے ہیں، اور یا بائی پولار ہوتے ہیں، اور لوگوں میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے جس میں جینیٹک فیکٹر انوالو ہیں، یا فیملیل ہیں یا انوارمنٹل ہیں، تو کوئی جیسے عرصہ نے اس کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے اور اس کا بہت عرصے سے علاج چل رہا ہے وہ ڈپریش ہوگا، اور ایسے مریضوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے جو کینسر ٹیٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے، یا اس کا ریسینڈلی کینسر ڈائیگنوز ہو، تو وہ ڈپریش فیل کرے گا، تو یہ انوارمنٹل فیکٹر میں آ جاتے ہیں، اور بائیلوجیکل فیکٹر ہیں، اس کے لیے ان کا ٹریٹمنٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کو اسٹیبلائز کیا جائے، تاکہ ان کو نارمل کی طرف لائیں، ان کی کاؤنسلنگ ہونی ضروری ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت خوبصیت درک صاحب آپ نے بیان کیا ہے، زیادہ ہے ریشو اس کا، تو ٹو این ون جیسے ہم نے پچھلے گول بلیٹر میں ڈسکس کیا تھا کہ ٹو این ون کا ریشو ہے، اسی طرح اس میں بھی ٹو این ون کا ریشو، وہ زیادہ ہے خواتین کے اندر، اور دیپینڈ کرتا ہے خواتین کے اندر ڈیفرنٹ چیز ہیں، انٹرپرسنل ریلیشنشپس ہیں، دوسرے حالات ہیں، دومیسٹک انوائرمنٹ ہے اور سرکمسٹینسز ہیں، اور یہ دونوں قسم کی خواتین میں پائے جائے گا، ویسٹر خواتین میں بھی اور ایشان خواتین کے اندر بھی، لیکن اس کی ہمارے ہاں ڈیٹیکشن بہت کام ہے، لوگ ہم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرتے اور ان کو اس طرح لیبل ہی نہیں کرتے، کہ یہ ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ ڈیپریشن کے شکاہ رہے ہیں، تو رب سب اس حصلے میں ہم کس طرح اپنے ناظرین کی ہلپ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو نہ اس کی ڈیٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے، ناظرین کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ جیسے ہم یہ اوئرنیس کا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ناظرین سنو ہیں ان کو یہ اوئرنیس مر لائی ہے، کہ وہ اگر اپنے اطراف میں اگر کوئی ایسا دیکھتے ہیں، ان کا لب ون یا ریلیٹیو یا کوئی رشتدار ایسا ہے، کہ وہ اس طرح کی سیمٹمز میں انوالو ہے، تو وہ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اسپیشلیس سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ڈی پی اگر ان کو ریفر کرے، ناظرین جس طرح کے آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کہ یہ ایک بہت سیریس جو نا، سٹیٹ ہے، ایموشنز کی، جس کے وجہ سے سویسائیڈل آئیڈیاز بیا سکتے ہیں، لوگ سویسائیڈ بی کمیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو ڈپریشن ہو، تو جو فیزیکل بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی مارٹیلٹی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل، آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کیا ہے، کتنی اس کی کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں، کتنی یہ سیریس ہے، اسی لحاظ سے اس کی پریونشن بھی اس لیے بہت ضروری ہے، تو سکرین کے اوپر، ہمارا نمبر آرہا ہے، آپ پلیز کال کیجئے، آپ کو جو نا، ہم کوشش کریں گے، کہ ٹو بیسٹ آف آور نالج، ہم آپ کو اس کے جواب دیں، ابھی ہم اس ٹسکشن کو جاری رکھتے ہیں، ناظرین، یہ بتائیے گا، کہ اس کے علاج کے بارے میں، کون کون سے اس کا طریقہ علاج، اس وقت جو موجود ہے، علاج کے لئے، آپ ڈپریشن جو ہے، وہ دونوں قسم کی جو ہے، انوالمنٹ ہوتی ہے، دماغ کے اندر، ایک، مائنڈ کی ڈیزیز کہا جاتا ہے، اس کو، لیکن اس میں سٹرکچل، چینج بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ جو ہے، نیرو ٹرانس میٹرز جو ہے، وہ ریلیز ہوتے ہیں، یا ان کا ڈیفرنس ہوتا ہے، موڈ کا جو تعلق یہی ہے، کہ جو نیرو ٹرانس میٹر، جو اس میں فنکشن کرنا ہے، نیرونس کے درمیان، ان کا فنکشن سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس فنکشن سلو ہونے کی وجہ سے، لوگ ڈیپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اسی طرح، وہ اتنا بڑھ جاتا ہے، کہ لوگ، ایکسٹریم شفٹ آف دا موڈ، وہ ہو جاتی ہے، وہ فنکشن بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، تو ان کا علاج جو ہے، وہ بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ، ایک تو یہ ہے، کہ اس کی امبیلنس کو جو ہے، کنٹرول کیا جائیں، رائٹ، ڈاکٹر سب، مجھے تھوڑا ساب، انٹرپٹ کرنا پڑے گا، ایک کالر ہے ہمارے پاس، جی، اسلام علیکم، وآلیکم، اسلام ورحمت اللہ برکاتو، میری بہن، جی، بولیے، جی، میں، آفیر نہیں گا، جی، آپ اپنا نام نبت ہے، میری بہن، سوال پوچھئے، ہم آپ کو جواب دیں گے، کان سے بہت ہو رہا ہے، میری بہن، جی، میں اسکالرین سے بولیے، جی، بولیے، بہت شکریہ، جی، بس، گول ستون، جب اگر پیر نیچے نہ جا رہا ہو، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، مثل گول ستون ہے، فائنڈ اوٹ، کسی پا، اس میں، جو، تو انیشل سمٹمز یہ ہوتی ہیں، کہ آپ کو جو اے نا، وہ بدعظمی کی شکایت ہوگی، اگر درد نہیں ہوتا، تو کافی عرصے تک لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، کہ ان کو وہ کھانا کھاتے ہیں، اور ان کا پیٹ پھولتا ہے، یا یہ ہے کہ دو تین گھنٹے کے بعد، جو اے ان کا کھانا ایسا لگتا ہے، کہ وہ یہیں جو اے نا، میدے میں موجود ہے، تو یہ علامات ہوتی ہیں، جو ہم نے، آپ کے سوال پر ہم نے یہ بتائی ہیں، ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا، تو ہم نے یہ بتایا، کہ یہ بہت ارلی علامات ہیں، اس سے پہلے کہ درد ہو یہاں پر، تو کافی عرصے تک، لوگ سالوں تک، وہ اسی شکایت میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، کہ ایسے اور یہ ہے، اور وہ جو اے نا، اس طرح رجوع نہیں کرتے، تو اس کے لئے آپ اپنے ڈاکٹر سے، اگر بات کریں گی، وہ بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے، الٹرساؤنڈ کا، الٹرساؤنڈ سے پتا چل جائے گا، کہ آپ کی پتے میں پتری ہے، اگر پتے میں پتری ہے، تو پھر وہ سرجن کی طرف آپ کو رجوع کرتے ہیں، اور ریفر کر دیں گے، تاکہ آپ کو جو یہ پتہ، وہ نکال دیا جائے، اور پتری اس کے نکال دی جائے، تاکہ آپ کو جو، اس کے نتیجے میں، کمپلیکیشن، جو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان سے بچا جا سکیں، اگر ایسا کوئی ٹیسٹ کا، کوئی نام ہے، یہ سمپلی جو میں ڈاکٹر کو یہ والا ٹیسٹ میں کرانا ہے، الٹرساؤنڈ، یہ آپ ڈاکٹر سے بات کریں گے، ان کو بتا سکتے ہیں، کہ مجھے یہ چکایت ہو رہی ہے، تو ہم نے یہ ڈسکشن سنی تھی ٹی وی پہ، تو انہوں نے یہ بتایا، کیلٹرساؤنڈ، کرا کر دیکھیں، تو وہ کروا دیں گے، آپ کا کوئی طرح مشکل کام نہیں ہے، شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، ناظرین، ہمارا نمبر سکرین کو پر آپ دے سکتے ہیں، آپ کے اور بھی کوئی سوالات ہیں، گال سٹون کے بارے میں، یا ڈپریشن کے بارے میں، یا بائی پولر ڈسارڈ کے بارے میں، تو آپ کانڈلیا میں کال کیجئے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، کہ آپ کو، تو دی بیسٹ آف آور نالج، ہم آپ کو اس کے جوابات دیں، جی ناظرین، یہ ہم بھولی گئے تھے، آپ سے میں بھولی گیا تھا، پوچھنا کہ اس کی، ارلی علامت کونسی ہو سکتے ہیں، اور ماری بین نے بہت اچھا سوال کیا، تو، جی ناظرین، ایک اور کالر ہے، مارے ساتھ، جی بولیے، حضرت آنکو، یہ بھی آپ لوگ گال بلیڈر سٹون کی بات کر رہا تھا، اس طرح موٹا موٹا ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے لگ رہا ہے، کہ ان کو درد بھی ہے، پھر وہ کل چلے گئے، تو پھر انہوں نے یہی ڈائیگنوز کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا، اس میں سٹونز ہیں، تو اس کے بعد پتہ نہیں، اب سرجری کرتے ہیں، یا کیا، تو ابھی اس کا فون مجھے نہیں آیا، تو آپ کو کا پروگرم ابھی، میں نے سوچ آن کیا، تو میں بڑی خوش بھی، میں کہا چلیں، اور اس کا کیا علامات ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کیا، تو میں نے سنا نہیں، پروگرم، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ آپ کے لیے، جو اینا وہ، سمائے کر دیتے ہیں، کیا کہ ہم نے یہ بتایا تھا، کہ گول سٹون جو ہے، وہ دو قسم کے ہیں، ایک کولیسٹرول سٹون ہے، اور ایک پگمنٹ سٹون ہے، جو ویسٹرن ورڈ میں، وہ زیادہ کولیسٹرول سٹون، زیادہ فارم ہوتے ہیں، ڈائیبیٹک لوگ ہیں، خواتین ہیں، وہ خواتین جو، کنٹرسیپٹی پلز لیتی ہیں، یا جن کو اوبیسٹی ہے، یا پولیسٹرک آوریز ہیں، اس طرح کی جو خواتین ہیں، اسی طرح جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، جن لوگوں کو، جو جسم کے اندر ہے، جو چربی ہوتی ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کو حضم کرنے کا، اس میں اگر کوئی خرابی ہو، تو یہ باعث بنتی ہیں، ہمارے ساتھ جیب، اسلام علیکم، اسلام علیکم، جی بولیے، والیکم اسلام، جی میری بہن، بولیے، کیا سوال ہے آپ کا، میں نے بھی نا، اپنے نا، وہ پتے کے بارے میں پوچھنا تھا، کہ مجھے نا، جی، میرا نام بوش رہا ہے، جی، جی میری بہن، بولیے، وہ میں، میں نے نا، پاکستان سے، اس کا، کروایا تھا، ہلٹرا سوڑ، تو انہوں نے بتایا، ایک سرے کروایا تھا، تو انہوں نے بتایا تھا، کہ آپ کا پتہ جو ہے نا، وہ سٹون سے بڑا ہوا ہے، جی، جی، تو میں ادھر آگئے، ادھر آگئے، یوکے میں آئی نا، تو ادھر میں نے اپنے جی پی کو دکھائے، بتایا، وہ پیپر بھی دکھائے، جی، جی، جی پی نے بتایا، یہ تو سب کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ کو، ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو درد نہیں نہ ہو رہی، تو آپ کا پریشن نہیں ہم کرے گے، میں نے کافی دے دفعہ جی پی کے پاس گئی، کہ مجھے، چلو درد تو نہیں ہو رہی، میرا پتہ تو خراب ہو رہا ہے نا، جی، جی میری بین، ڈاکٹ صاحب، آپ کا سوال پہنچ گیا ڈاکٹ صاحب، وہ جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا، کہ اگر ایس سمٹومیٹرگا ہے، گال سٹونز ہے، لیکن وہ کوئی علامات نہیں دے رہی، تو اس کے بارے میں، کیا فرمائیں گے، لیکن آپ کو کوئی چھکایت ہوتی ہے، یہ الٹرساون کیوں کرانا پڑا تھا، آپ کو وہاں پاکستان میں، مجھے کڈنی کی تکلیف تھی، تو اس وجہ سے میں نے کروایا الٹرساون، تو وہ نے بتایا، تو آپ کا در رائٹ سائیڈ پہ تھا، لیٹ سائیڈ پہ ہوتا تھا، رائٹ سائیڈ، تو رائٹ سائیڈ پہ تو یہ، یہ کڈنی سٹون کی نہیں ہے، یہ گال سٹون کا ہی پہن ہوگا، کیا آپ کو جو ہوگا ہے، پی این نہیں تھا، ویسا ہی میرے کڈنی کام ہو رہے تھا، میں نے یہ ویسا ہی نہ پاکستان سے کڈنی کے لئے کروایا، کڈنی میرے کتنے کام کار رہے ہیں، کوئی پاکستان میں زیادہ فرق تو نہیں پڑا، تو انہوں نے بتایا آپ کا تو پتہ بھی غراب ہے، تو آپ نے کوئی نہیں اُدھر کوئی بتایا، میں نے کہا مجھے، تو کوئی نہیں ہوں، نے بتایا وہ، ویسے انہوں نے کوئی ایسا کیا ہی نہیں جس سے پتا چلے آپ کہاں پر رائش پذیر ہے یہاں پر یوکے میں ناٹنگم ناٹنگم ہے ناٹنگم ہے تو بہت اچھا ہسپٹل ہے ناٹنگم جنرل ہسپٹل آپ نے جی پی سے کہیں کہ دیکھیں مجھے یہ جو درد ہو رہا ہے میں تو کیڈنی کی وجہ سے کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ گولی سٹون کی وجہ سے درد ہو نہیں درد درد نہیں نہ ہو رہا وہ کہہ رہے تھے جب درد ہو گا میں صرف آپ سے یہ پچھنا چاہ رہی ہوں کیا مجھے کوئی پھر کوئی پریشن کروانا چاہیے یا نہیں نہیں اگر آپ کو درد نہیں ہو رہا تو آپ ابھی انتظار کر لیں پھر اس کے میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کی ہیں ساری کامپلیکیشن اچھا کوئی بات نہیں یہ پرگرام دوبارہ ریپیٹ ہوگا یہ آپ کو بتا دیں گے ابھی ہم پتا کر کے کہ یہ کس دن ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ اس دن پورا یہ پروگرام دیکھ لی جائے گا تو اس میں بہت سارے سوالات کے آپ کو جواب مل جائیں گے لیکن اگر آپ کو درد نہیں ہو رہا تو انہیس میں جو ہے نا وہ اسی لیے وہ پھر آفر نہیں کرتے آپریشن لیکن اگر تکلیف ہوں تو پھر آپ کا جو ہے نا پتا نکال دیا جاتا ہے آپریشن کر کے جی میری بہن بہت شکریہ آپ کا جو نا بہت اچھا سوال تھا دیکھ صاحب نے اس کو تفصیل سے پہلے بھی بیان کیا تھا ہم پھر بھی اس کو بیان کر دیں گے اور ہمارا پروگرام فیس بوک کے اوپر لائب بھی آ رہا ہے اور یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی بعد میں ہوگا آپ اس کو اس کے اوپر بھی پورا پروگرام جو نا دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین ہمارا نمبر جو نا آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جی دیکھ صاحب یہ بہت کامن سوال ہے جو نا یہ جو ہمارے جو ناظرین نے کیے تو اس کے سلسلے میں اب کیا آپ نے ہمارے جو نا وہ یہ ہم نے ابھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ انہیس کے اندر چونکہ وہ سیمٹومیٹک جو گال بلیڈر ہیں انہی کو آفر کرتے ہیں وہ آپریشن جو اسیمٹومیٹک ہیں وہ ان کو آفر نہیں کرتے یا انسیڈنٹل فائنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو میری بہن نے جو پتایا ہے یہ انسیڈنٹل فائنڈنگ ہے بسکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کڈنی کے لیے جو نا الٹرساونڈ کرایا اور ان کو پتا یہ چلا کہ ان کے تو گال بیڈر فل اف سٹون ہے فل اف سٹون ہے تو اس میں جو نا یہ ڈیبیٹی بل چیز ہے اگر وہ سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ کامپلیکیشن سے بچنا ہے ان کو تو اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں تو بنا تو یہ ہوتا ہے کہ سمٹومیٹک جو ہیں وہ انہی ایس ایس انہی کو آفر کرتے ہیں لیکن اگر آپ جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پیشنٹ کی مرضی کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اٹس پیشنٹ چوائز تو اس سلسلے میں کیا جو نا ہماری جو افیشل گائیڈ لائنز کمیشنگ کا جو نا وہ فیکٹر آ جاتا ہے کہ اگر وہ کمیشن نے انہوں نے اسمٹومیٹک گال میری ریموور اگر انکلوٹ کیا ہوا ہے لیسٹڈ کیا ہے تو پھر ہوگا تو وہ اگر جی پی کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے کمیشن اپروول جو ہے وہ ہے اس کی یا نہیں ہے سو یہ ڈیفرنٹ جی پیز کا ڈیفرنٹ جو ٹرسٹ کے ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن جو یونیورسل پالیسی ہوتی ہے یونیورسل پالیسی ہوتی ہے جی ناظرین آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں گالسٹون ڈیز کے بارے میں یا ڈیپریشن کے بارے میں یا بائپولر ڈیسارڈ کے بارے میں جس کو حبت بھی کہتے ہیں اردو میں تو آپ پلیز نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین کہیں بھی نہ جائے گا ہم آپ کے تمام سوالات کے جو اس بماری کے مطلق ہیں گالسٹون کے بارے میں یا ڈیپریشن کے بارے میں تو اس کے ہم اپنی پوری بیسٹ آف آب نالج ہم جواب دیں گے اور یہ بہت کامل چیزیں ہیں اور یہ بہت کامل سوالات ہیں جن کا آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کا پراپر طریقے سے علاج کیا جا سکے اب کہیں نہ جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین جن آزرین جن آزرین جن آزرین ویلکم بیک ٹو دا شو ابھی ہماری ڈسکیشن ہو رہی تھی گالسٹون کے بارے میں ڈیپریشن کے بارے میں بائپولر ڈیس آرڈ کے بارے میں کچھ ہماری بینوں نے ہمیں ٹیلی فون کر کے بھی گالسٹون کے بارے میں پوچھا ہے تو ہمارا نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈیپریشن یا گالسٹون ڈیزیز کے بارے میں اسلام علیکم جی میری بین کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے فون کر رہے ہیں جی میں برٹن سے فون کر رہی ہوں اور میرا نام سلطانہ ہے میں ابھی جو آپ بات کریں گول بلیڈر کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جی جی گول بیڈر کا پریشن ہو چکا لیکن بعد میں اس کا پھر ویسی تکلیف ہو رہی ہو تو کیا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جی میری بین ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علماس کازی صاحب موجود ہیں جو کہ پتے کے حاصل کر جو اپریشن کے بارے میں اس کی پتریوں کے ایکسپرٹ نے جی ڈاکٹر صاحب میری بین نے جو سوال کی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں اس کے لئے جو ہے اگر آپ کا گول بلیڈر نکل چکا ہے تو اس کی فردر انویسٹیگیشن کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی ریٹیننگ سٹون تو موجود نہیں ہے یا میں یہ پوچھ سکتا آپ سے کتنے عرصے پہلے آپ کا گول بلیڈر کا آپریشن ہوا تقریباً پندرہ سال پہلے ہوا تھا اور بہت چار سال لگے تھے چار سال میں نے بہت تکلیف دیکھی تھی تو وہ ان کو پتہ نہیں چاہ رہا تھا بعد میں آسپیٹل میں ہی ایک دن تکلیف ہوئی تو انہوں نے کسی اور آسپیٹل سے ڈاکٹر آیا تھا اس نے بتایا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے تو پھر وہ انہوں نے پٹا رموو کر دیا لیکن ابھی دوبارہ مجھے پچھلے تقریباً ڈیر سال سے نا دوبارہ وہی تکلیف ہو رہی ہے ویسے ہی شدید دار ویسے ہی اورٹی وغیرہ ہوں سب کچھ ویسے ہی ہو رہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہی الٹر سال کرا کے دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی ریٹین سٹون تو پندرہ سال بھوت ہو جاتے ہیں کبھی کبھی سٹون جو ہے نا وہ ڈکٹ میں بھی فارم ہو جاتے ہیں ہم ایک اور کالر ہے مرسد میرے بین ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں ہم ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں اسلام علیکم پروگرام ماشاء اللہ آپ کا اچھا ہے تو چونکہ ایک انسان اور مسلمان ہونے کی عصیت سے میرے پہ یہ گزرے ہیں اور میں بتانے چاہتا ہوں یہ بتا ہے کون صاحب اور کہاں سے فون کر رہے ہیں پلیز میں کارڈیف میں فون کر رہا ہوں میرا نام سجاد ہے سجاد بھائی سوال کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر حدیثیں میں نے پڑھی ہیں کہ وہاں یہودی نے دکان کھولی تھی مدینہ میں کہ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو کوئی مریض نہیں آیا تو اس نے شکیت کی حضور سے تو حضور نے کہا یہاں بیماری کوئی نہیں ہوتا کہ یہ سب شریعت پر چلتے ہیں اور جو شریعت پر چلتے ہیں تو ان کے نزدیک بیماری نہیں آتی تو آمنے چونکہ دینی لحظ سے لوگوں کو بتانے چاہئے میرے پہ گزرے ہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈپریشن ہے تو مگر میرے جو ایک نماز نے کہا کوئی ڈپریشن نہیں ہے نماز پڑھنے شروع کر دی لوگوں میں گول مل گیا دولت کا پیچھے چھوڑا ہمیں اپنی عبادت اور اپنی تابداری کیلئے پیدا کیے تو ہم دولت کی پیچھے لگ گئے ہم نہیں سمجھتے اس لیے نماز پڑھیں لوگوں میں گل مل جائیں اور دماغ میں اگر فخر ہے چھوڑ دیں تو جی سجاد بھائی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ پہلے کالر کا جو پہلے جاب دیجئے پھر ہم اس کی طرف آتے ایک تو الٹر ساؤنڈ کرا لیجئے اگر الٹر ساؤنڈ جو ہے نورمل آتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ کریں کہ ایک تو ڈاکٹر کو دکھا کے فردہ انویسٹیگیٹ کریں اگزامنیشن کریں کہ آپ کو یہ الٹیاں اور درد کیوں ہو رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کیمرہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے انڈویسکوپی گیسٹویسکوپی تو وہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے میدے کے اندر سوجن تو نہیں ہے یا میدے کے اندر یا کھانے کی نالی میں انفلمیشن ہوتی ہے اس سے بھی اس علامات جو ہیں نا ظاہر ہوتی ہے جو بہت ہی قریب قریب ہوتی ہیں گول پتے کی پتری کے تو یہ اپنے ڈاکٹر سے آپ ملیے اور ان سے ڈسکس کر کے جی ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ادھر سے کانٹینیو کریں گے جی نیکسٹ کالر اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی کون صاحب اور کہاں سے فون کر رہے ہیں پلیس میرا نام آمد آمد زبہری ہے جی میں وہ امیلی سے آرز کر رہا ہوں جی آمد صاحب فرمائیے جی فرس طرح تو ایک تصحیح کروں یہ اگر ایک صاحب نے بھی ٹیلی فون کیا تھا کہ وہ کچھ آئے تھے لوگ مدینہ شریف میں انہوں نے دکانے ڈازیں دوائیں یہ وغیرہ کی اصل میں وہ کانسٹینوپل سے آئے تھے کانسٹینوپل جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں آدمی کوئی بیمار نہیں ہوتا ہم کا ہماری جو آنتیں ہیں ہم جو خوراک کھاتے ہیں ون تھرڈ جو ہے وہ خوراک سے پھل کرتے ہیں ون تھرڈ پانی سے کرتے ہیں اور ایک جو ہے ون تھرڈ وہ ہوا کے دیے رکھتے ہیں میرا جو سوال ہے جو میں یہ کرنے لگا ہو جی کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے میڈیسن خازکر کے فیلڈ میں بہت ہی ترقی ہوئی ہے ایک آدمی کا دل نکال کے آئی سے پچاس سال پہلے میں وہاں ساؤتھ افریقہ میں اس ہاسپیٹل میں سوی ہوتے ہیں برنارڈ صاحب کے مجھے بڑی شوق تھی تو میں نے کہا کہ میں چار افتے ہوئے واپس آیا ہوں دل ڈال دیا گیا لیکن بعض دوانیاں ہماری وہی ہیں جو آئی سے پچاس سال پہلے ہیں تو کیا سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی یا فرمیسوٹیکل کمپنیاں اتنی لالچی ہیں کہ ان کو چونکہ بہت فریکشن افتے نہیں ان کو فی دوائی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خون نچوڑ لو جتنا نچوڑ آپ کا سوال کی ہے آپ سوال کیجئے پلیز جو نہیں یہ میرا اگر سوال نہیں ہے تو میں بھی براڈ کاسٹر ہوں میں کچھ درست سوچ کے ہی میں نے ٹیلی فون کیا ہوگا میں نے ایک جنرل مطلبہ بات کی ہے جے جے ٹھیک آپ نے دست رمایا کیونکہ آپ سپیچلیسٹ ہیں میں تو ایک سیمپل مہینڈڈ اکاؤنٹ انٹر ٹو پلس ٹو اس فور ان ٹو پلس ٹو اس فائی ہم کرنے والے ہیں میں نے تو صرف ایک جنرل سوال کرنا تھا بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی کے خیالات کی قدر کرتے ہیں بہت شکریہ ساتھ جی ڈاکچ ساب وہ پہلے کالر کا جو وہ کہہ رہے تھے پوسٹ قولیسیسٹ ایکٹی بھی وہ سنڈرم جس کو ہم میڈیکل وہ ہم نے جواب دے دیا جی وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر وہ دوسرے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یاہدی آتے ہیں بھائی نے جو علاج ہے وہ کمیونیٹی کے اندر ہی موجود ہے یس بلکل انہوں نے درست کہا کہ جو دوا نہیں کھانا چاہتے ان کا طریقہ علاج یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اینوارمنٹ جو ہوتی ہے یا اپنا ماحول کو تبدیل کریں اور وہ فیکٹر دیکھیں نوٹس کریں کہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈپریشن ہیں جیسے انہوں نے خود ہی حرص کر دیا کہ دولت کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں نماز پڑھیں اور اپنے خوش رہیں تو اس سے بہتر تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا جی بہت اچھا ڈاکٹ صاحب قرآن لی ابھی وہ بات کی تھی بھائی نے کہ دین کی طرف آجائے دولت کے پیچھے بات پاگے تو ہم کلینکل ڈپریشن کو کس طرح ڈاکٹ صاحب علاج کریں گے ہمارے ناظرین کے لئے ایک دھوہ پھر بتا دیجے پلیز جیسے ابھی ہم نے جو نون میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈسکس کر چکے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو نیرو ٹرانس میٹر ہیں ان کو اگر ہم صحیح فنکشن کر دیں اور انٹی ڈپریسنٹ جو ہے ان کو دبائیں دی جائیں اور موڈ الیویٹر جو ہے موڈ اسٹیبلائزر جو ڈرک سے ان کا استعمال کروائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جی ناظرین جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو میجر یا کلینیکل ڈپریشن ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے روز مارا کی زندگی میں فرق بڑتا ہے اس کے لئے کوش عام طریقہ علاج جو نا دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نان فارمک فارمکولوجیکل جیسے جو نا سوشل گروپ سے ہوتا ہے آپ ان کو جوائن کر لیں پھر اس کے علاوہ کوگنیٹو بہیوئر تھرپی ہوتی ہے آپ اپنے جی پی کو بولیں تو وہ آپ کو جو نا اس کا جو نا بندبس کر سکتے ہیں پھر اس کا جو نا میڈیکل علاج بھی ہوتا ہے جس میں جو نا مختلف قسم کے جو نا وہ دوائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم یوزلی نام بتانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ لوگ خود ہی جو نا اپنے تین لینا نہ شروع کر دیں اس لئے اس کا سب سے اچھا طریق ہے کہ اگر کسی کو بھی جو علامات ڈرک صاحب نے بتائی ہیں اگر ہوں تو جو عش ayrات اپنے جی پی کے ساتھ 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 پچیت کرے ہیں جو اللہ تینچے ڈرک سyyجئو کریں پھر اس صاحب سے جنا ان کی جو نا اور گارل ڈینٹس کو فالوں کریں ڈرک ساب آپ نے وہ موڈ ڈیسادر میں ایک ڈیسٹریم اور یو فوریک吧 تریم ایک ترنیدا یہ بہوت ہی لوگی مود ہو جاتے ہیں جس میں بہت ہی لوڈ موڈ گ آدھل تہمات اب PLAYS چرم او اور مختلف علاوات آپ نے بتائی ہیں اور اس کی کمپلکیشن تو بھی بتائی ہیں اپنے اسارے ک کوش بتائیے پلیز. جی جو یہ ابھی ہم موڈ ڈیسورڈر میں جو مینیہ جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ سوپر چارج ہو جاتا ہے ایک طرح سے. Right. And they can do anything. And self-esteem جو ہے وہ اس کی بہت بڑھ جاتی ہے. Out of control ہو جاتا ہے. Right. And reckless behavior ہو جاتا ہے. Reckless behavior. لیکن دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بے شمار جو ذہین لوگ ہیں وہ اس بیماری کے شکار ہوتے ہیں. Right. اور وہ کافی انہوں نے دنیا میں چیزیں invent کی ہیں بہت اچھے کام کی ہیں اور بہت ذہین ہوتے ہیں. Right. کیونکہ ذہانت ان کی وہ fluctuate کرتی ہے بہت ایکسٹریم پہ جاتی ہے. Right. اور پھر جو ہے وہ ڈپ کرتی ہے اور ڈپریشن کی طرف جاتی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ کٹیگریز ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بائی پولار ون. جے جے اس کے بارے ہم جربتا ہے ایکسٹریم بیہیوئر ہوں اور وہ جو ہے ایک ون ویک یا اس سے زیادہ تک جو ہے رہے تو یہ اس بائی پولار ون میں آتے ہیں اور بائی پولار ٹو یہ ایکسٹریم بیہیوئر ان کا ہو لیس دین ون ویک. Right. تو وہ اس کو جو ہے نا پھر بائی پولار ٹو یہ ایک مکس ہوتا ہے جو سائیکو تھائل میں کہتے ہیں. Right. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ دونوں ایک وقت میں ہی چیزیں ہوں گی ان کو. Right. وہ ڈپریش بھی ہوں گی. ڈپریش بھی ہوں گی. ڈپریش بھی ہوں گی. میکسٹ بیہیوئر جس کو کہتے ہیں. تو وہ میکسٹ بیہیوئر ہوگا ان کا. Right. وہ دونوں چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ چل رہی ہوں گی. جی ڈاکٹ صاحب اب ہم ادھر سے کنٹین ہوں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم. علیکم السلام. میرا حیالہ کال ڈراب ہو گیا. جی ڈاکٹ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو میکسٹ بیہیوئر کے بارے میں جس میں دونوں چیزیں جنا ایک ہی وقت میں جنا موجود ہوتی ہیں. اگر ان کی قوزیز کی طرف اگر آپ آئیں تو اس کے اندر جو انا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ انوائرمنٹل افیکٹ ہوتا ہے. Right. جوپ ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. لاس اپ جاب ہوگی. ہاں بہت سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. ملٹی فیکٹوریل جس کو کہتے ہیں. کہ ان کی سکسس نہیں ہو رہی ہے. Right. دوسری چیز ہوتی ہے کہ فیملیل ہوتے ہیں. اچھا یہ فیملیز میں بھی رن کرتے ہیں. جی فیملی میں رن کرتے ہیں. دوسری یہ تھا ہے جینیٹک ڈیسورڈر ہوتے ہیں. Right. جین کے ابنورمیلیٹی کی وجہ سے. دے دے. لوگ جو ہے وہ اس بائی پولار موڈ ڈیسورڈر میں انوال ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا ڈیپریشن کے بارے میں کہ یہ کیمیکل چینج سے بھی ہے اور اسٹرکچل چینج بھی ہوتی ہے نیرون میں. Right. کیونکہ پیٹ سکین کر کے دیکھا گیا ان لوگوں کا دماغ کا جو نون ڈیپریسیو ہیں. دے دے. ان دونوں کے پیٹ سکین کے اندر ان کو اسٹرکچل چینج بھی لی برین کے اندر. Right. میں نام میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ہے کہ نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں. مطلب قسم کے بائی لاجک. جو رن کرتے ہیں انٹر. کمیونکیشن جو نا دور. انٹر نیرون کے تمیان. Right. اور اس کی جو رفتار ہے اس کی کمی بیشی سے جو ہے نا یہ پھر ڈیسورڈر جنم لیتے ہیں. دونر اس کے کم ہوگا تو وہ ڈیپریشن میں جائیں گے زیادہ ہوگا تو وہ مینک ہوں گے. تو یہ ڈرگ کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو اسپیڈ ہے اس کو منٹین کرتے ہیں تاکہ اس کا مو ڈسٹیبلائز رہے ہیں. جی ناظرین آپ نے سنا جس طرح ڈاکس آپ فرما رہے تھے. کہ جو ہمارے برین کے اندر جو کمیونکیشن ہوتی ہے. اس طرح کہ لیں کہ دو کیبل کے درمیان میں سمپلی سیٹی کے لئے بیان کر رہا ہوں. کہ دو نیورنز ہوتی ہیں ان کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے جو اس میں جو بائیولاجیکل چینجز آتی ہیں جس طرح ڈاکس آپ نے فرمایا. تو اسی کے اوپر پر جو نا ان بائیولاجیکل چینجز کو جب ہم جانجتے ہیں تو اسی کے ساب سے پھر وہ جو نا دعایاں جو نا تیار کی جاتی ہیں. اور اس کا علاج ویلیبل ہے یہ بہت زیادہ ضرور ہے. درمیان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے انٹیلیجن لوگوں میں جو نا یہ معنیہ ہوتا ہے یا ہائپو معنیہ ہوتا ہے. تو پھر یہ حترنا کس طرح ہو سکتا ہے وہ بڑے انٹیلیجن لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس کا جاننا کیوں ضروری ہے اور اس کا علاج کرنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ایکچولی ان کا موڈ بہت ایکسٹریم پر ہوتا ہے تو دو چیزیں اس میں فیکٹر میں انوالو ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے انٹرپرسنل ریلیشنشپ ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. دوسرے ان کے جو ورک کے اوپر اگر وہ ہیں تو ان کے جو جوب جانے کے بہت خطرات ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا موڈ اس طریقے سے وہ فلیکچویٹ کرتا ہے. یا پھر وہ خود اپنے آپ کو حام کر سکتے ہیں. جیسے کہا کہ ڈپریشن ہو تو سویسائیڈل تھوڑھ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. اور دوسرے ایکسٹریم پہ جائیں تو وہ دوسرے لوگوں کو نقصان دے سکتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مانیا میں جب آدمی بہت زیادہ یوفورک ہو جاتا ہے بہت زیادہ ایکسٹریم پہ بہت زیادہ انرجاتک ہو سکتے تو اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کا جاننا اور اس کا علاج بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ فیمیلز ہوتے ہیں جب پریگننسی کے بعد یا جب ڈیلیوری کے بعد ان میں بھی موڈ کی کوئی ڈسٹرمنس ہو جاتا اس کے اوپر ذرا روشن ڈالیے گا پلیز. پوسپارڈم ڈپریشن 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 جو اینا وہ کہلاتا ہے. تو اس اس لیے میں کیا کرنا چاہیے اگر ایسا ہوتا اور اس کی کیا علامات ہیں وہی علامات ہیں جو نارمل لوگوں میں ہوتے ہیں کہ یا. نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا سیڈ نہ ہونا انگزائیٹی ہونا. روش آف انرجیز یہ سارے علامات تو مورا لیز وہ ہی ہوں گی. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو رلیشنشپ بی بی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا. جے جے. وہ جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین آپ نے سنا ہے جس طرح ڈاکسا نے فرمایا کہ ڈلیوری کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے پوسٹ پارٹم سائکوزز بھی کہتے ہیں بے بی بی بلوز بھی کہتے ہیں ڈیفرنٹ نام ہیں ٹھیک ہے ان کا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. میں پرسنلی ایسے لوگ کو جانتا ہے کہ جن کی فیملی میں اس طرح آوات انہ نے کہا ہے جننات آگیا ہے یہاں کچھ اور ہوگیا ہے تو پلیس ہم جننات کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے لیکن جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے اس کو کبھی نہ بولیے گا اگر کوئی ڈیلیوری کے بعد تو ماں جو اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے لیکن کسی وجہ سے اس کو بچہ اچھا نہیں لگ رہا بچہ چاہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن وہ اگر ماں اس سلے میں کو بات کرتی ہے بلکہ ڈیلیوری کے بعد تو ماں بہت زیادہ ہوش 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 ہونا چاہیے اور اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے یوشلی یہ ڈیلیوری کے دو تین ایک یا دو ہفتے بعد ہوتا ہے اور جسٹ جو ماں ہوتی ہے اس کو جو نا تسلی دینے کی ضرورت ہے اس کو سوشل سپورٹ کی ضرورت ہے اگر اس کے ساتھ معاملہ حال نہیں ہوتا تو اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے اور اس کو جو نا جنات کے اوپر نہ چھوڑ دیجئے جی ناظرین یہ بتائیے کہ یہ کسی ہاس کمیونٹی میں زیادہ ہوتا ہے ڈپریشن یا بانیا یا بائپولر ڈیس آرڈ کے یا یہ سیم اس کا جو نا وہ پریولنس ہے اکراستہ کمیونٹیز یہ ویری کرتا ہے ویسے تو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے امیروں میں بھی ہے غریبوں میں بھی ہے لیکن یہ جو بائپولار ہے جنیٹک اور فیملیر ہم نے ڈسکس کیا جیسے میں نے کہا کہ بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ لوگ اور بہت ڈیولیمنٹل ان کے تھوٹس ہوتے ہیں اور بہت جو نا کر گزرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر اور دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں اور بہت آگے تک گئے اپنی فیلڈ کے اندر ایکسٹیم میں تو یہ جو نا لیکن ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو نا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور جو ان کی سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کس فیز میں ہیں تو ان کو جو نا بہت زیادہ جو نا تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ اس فیز میں جاتے ہیں تو اسی لئے ڈیفرنٹ تھیراپیز ہیں ڈرگ کے علاوہ مختلف تھیراپیز جو نا ہوگی جاتی ہیں کاغنیٹیو بیہیوئر تھیراپیز ہیں اور انٹرپرسنل تھیراپیز ہیں اور شوشہ ریدمک تھیراپیز ہیں تو وہ بہت ضروری ہوتی ہے ان کے لئے اور ان کی صلاحیتوں کو جو نا وہ بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے مجاہ اس کے ان کو جو نا پاگل غرار دے کے اور چھوڑ دیا جائے معاشرے کے اندر کہ ان کے بہت زیادہ ان کے اوپر توجہوں کی ضرورت ہے اور ان کے جو اندر جو انرجی یا صلاحیت ہے ان کو جو نا پراپر طریقے سے چینل کرنا چاہیے تا کہ وہ معاشرے کے ایک مفید ارکان بن سکے دوسرے لوگوں کی طرح جی مرسا دیکھ کالا رہے اسلام علیکم جی میرے بہن بولیے بھائی میں ذرا آف ایر قریشن کر سکیں پلیز جی بھولے آف ایر کرنا چاہیوں آن ایر نہیں میری بہن آپ اپنا نام نہ بتائے آپ اپنا نام نہ بتائے آپ جگہ نہ بتائے آپ سوال کیجئے پلیز سوال ہے کہ یہ جو مور جگبات آپ پر ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا ہے اگر کسی ہوئے ہوئے تو کیسے دن تیر کریے وہ لیسن ہی نہ کریں جی میری بہن اس کے سلسلے میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے جی بی کے پاس جا سکتے ہیں آپ کا جو اگر آپ ہسپیٹل میں کسی اور سلسلے میں جاتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے آپ آگے کریں آپ کے سوال کو کہ اگر وہ سنے نہیں آپ کی بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے پھر رجوع کریں جن کی بات وہ مانتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کو اپروچ کریں اور ان سے کہیں کہ ان سے جو اینا وہ بات کریں اور ان کو تھوڑا سا جو اینا اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنا اسیسمنٹ کروائیں کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں ہم نے شروع میں یہی کہا تھا کہ لوگ اس ڈیس آرڈر کو پاگلپن سمجھنے لگتے ہیں جبکہ یہ پاگلپن نہیں ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے لوگ اسی لیے رجوع نہیں کرتے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پاگل تھوڑی ہوں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اشبت آیا میری بینڈ ڈاکٹر صاحب نے میں ہے آپ کے سوال کا جواب میں لگیا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی آپ کی بات نہیں لیسنکار اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا کو اور کو زینی مسائل ہو رہا ہے تو وہ جن لوگ کی بات سنی جاتی ہے جو انفلوئنس کر سکتے ان کو تو آپ کیانلی ان سے راب تکیجئے جی ڈاکٹر صاحب اور آپ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے ڈپریشن یا اس میں یہی ہے کہ جو میں نے ذکر کرا تھا پہلے بھی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک تو سپورٹ کی ضرورت ہے دوسرے ان کو انڈرسٹینڈ کریں ان کی جو سراؤنڈنگ میں لوگ ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ یہ لوگ بہت اوورویلمنگ ہوتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ چیزیں کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ جیلس ہو جاتے ہیں ان سے ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے کوئی سلسلے میں کسی کی جوب چلی جاتی ہے کسی کو نکال دیا جاتا ہے اس کو سے یا کچھ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے پھر یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جی ڈاک ساب بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے سنا آج کے ہمارے جو ٹاپک تھے کہ گال سٹون ڈیزز کیا ہوتی ہے اس کا جانا کیا ضروری ہے پھر سٹون کے سراؤ پیدا ہوتے ہیں ان کی کمپلیکیشن کیا سکتے ہیں کون کون سی انویسٹیگیشن کی جا سکتے ہیں اور جسرہ ڈاک ساب نے بہت خوبصوری سے بیان کیا تھا کہ جو بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ کسی اور وجہ سے جاتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں سے پتہ چلے کہ گال سٹون ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ کوئی پرابلم دے رہے ہیں اسی طرح دوسرا ہمارا جو ٹاپک تھا ڈپریشن اور بائپولر ڈیسارڈر وہ بھی ہم نے بہت اچھی طریقے سے جو ٹو ڈا بیسٹ اف آور نالج ہم نے اس کو جو نا ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ آپ کے لئے یہ پروگرام بہت ہی جو نا مفید ہوگا اور ان چیزوں کا جانا بہت بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کو اگر کو یہ کوئی پاغل پان نہیں ہے ڈپریشن یا بائپولر ڈیسارڈر ان کی وجہ ہوتی ہے اور اس وجہ کو رموک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ جو نا اپنی نارمال زندگی کو جو نارمال زندگی گزار سکے اور زندگی کے جو پلیئرز ہیں بدن دا نارمال لیمٹ ان کو انجائے کر سکے ملتے ہیں اگلے پروگرام ناظرین بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو باج کرنے کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی